نمسکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات بیہار میں دو شارپ شوٹر پچھلے چار دنوں سے کھلے آم کھوم رہے ہیں باقاعدہ سرکاری بندوق کے ساتھ اتنا ہی نہیں یہ دونوں شوٹر اب تک دھائی سو شکار بھی کر چکے ہیں آگے گنتی کہاں تک جائے گی یہ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ دونوں شکاری اب بھی وہاں ٹیرہ ڈالے ہیں پر ان کے شکار نے ایک سوال کھڑا کر دیا ہے سوال وہی پرانا سوال یہ کہ کیا بے زبان جانوروں کو گولی مارنا صحیح ہے اور سوال یہ بھی کہ کیا جانوروں کی وجہ سے انسانوں کا نقصان اٹھانا جائز ہے جب شیر آدم خور ہو جائے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے جب آدمی آدم نہ رہ جائے تو اسے موت دی جاتی ہے انسان اور جانور کے بیچ زندگی اور موت سزا اور رحم کا یہ عجیب اور میرالہ کھیل ہے کب کیسے کس کی جان لینے اور کسے پچانا ہے یہ انسان تکڑھتا ہے خود اپنے لیے بھی اور جانوروں بھی مسئلہ میں سب سے تازہ تصویر لے شکاری شکار کیلئے تیار ہے شکاری کے ساتھ باقاعدہ قانون کے محافظ بھی ہے کیونکہ قانون نے اسے شکار کی اجازت دی نظریں تیز اور نشانہ اچوک ادھر شکار دکھا ادھر پرگردھر پلک چھپکتے شکار زمین پر اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جانور کی موت ایک اور نیلگائے کا خاتمہ شاید اس نیلگائے کی موت کے ساتھ پچھلے چار دنوں سے جاری شکار میں اب گنتی دھائی سو کے پار پہنچ چکی ہے یعنی یہ قانونی شکاری اب تک دھائی سو سے زیادہ نیلگائے کو کولی مار چکا ہے پر کیوں؟ آخر کیوں ان بے زبان جانوروں کو دیکھتے ہی کولی مار دینے کا آرڈر دیا گیا ہے؟ کیوں دوڑا دوڑا کر انہیں کولی ماری جا رہی ہے؟ کیا نیلگائے کا شکار جائز ہے؟ کیا یہ سنرکشت جانوروں کی لسٹ میں نہیں آتا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نیلگائے گائے ہیں؟ یا پھر بس یہ نام کی ہی گائے ہیں؟ تو پہلے اپنے نیتاؤں منتریوں کے کچھ بچن پروچن سنو دیں گے پوری کہانی آگے یہ پہلی دفعہ ہے کہ انوائیمنٹ منسٹری شامل ہے انفیکٹ لیڈ لے رہی ہے کہ یہ جانور کو مارو وہ جانور کو مارو انوائیمنٹ کا یہ کام نہیں ہے ان کا کام ہے جنگل بنانا سٹیٹس کو رائٹس نہیں ہے یہ انوائیمنٹ منسٹری نہیں اجازت دی ہے دلی سے میں کس نے کیا کہا اس پر پرتکریہ نہیں دیتا لیکن کانون کے آدھار پر جب کسانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان کے فسل کا پورا ناش ہوتا ہے تو اگر راج سرکار پرستاؤ بھیستی ہے تو ہی ہم کسی وشیش بھاگ کے لیے اور کسی وشیش کال کے لیے ہی وہ راج سرکار کے پرستاؤ کو منجلی دیں گے ظاہر ہے ایک نیلگائے کے نام نکالے گئے اس شوٹ اینڈ سائٹ آرڈر کے خلاف ہے اور دوسری کی اپنی دلیل ہے کل ملا کر لب بولو آپ یہ ہے کہ جب شکاری سرکاری ہیں تو ان بے زبان کی جان کیسے بچے اور اگر انہیں بخش دیا جائے اور یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر کئی گھروں کے چولے پچھا رہے ہیں یعنی لڑائی سیدھے انسان اور جانوروں کے بیچ کی ہے اب ان میں کون سہی ہے اور کون خلط یہ آپ پہ کریں انسان کے سال بھر کی محنت کی بروادی بھی ٹھیک نہیں تو ان جانوروں کے جینے کا طریقہ بھی شاید سہی نہیں کہا جا سکتا تو کیا حل صرف ان کی موت ہے بیہار میں چار دنوں میں ڈھائی سو سے زیادہ نیلگائے کا شکار سرکاری شکاری کر رہے ہیں نیلگائے کا شکار نیلگائے پر کرونوں کی فصل برباد کرنے کا الزام نیتیش سرکار نے دی نیلگائے کے شکار کی اجازت دو شارپ چھوٹروں کو بیہار بلا کر کرائے جا رہا ہے شکار موڈی سرکار کی بھی نیلگائے کے سرکاری شکار پر رضا مندی پر شکار کو لے کر مینکا گاندھی کا بھروت کئی راجوں میں بندر ہاتھی اور مور کے بھی سرکاری شکار کی تھی اجازت لڑائے انسان اور جانوروں کے بیچ کی پر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ غلطی کرنے پر موت کی سزا انسان کو بھی ملتی ہے اب آئیے آپ کو پوری کہانی سناتا ہوں دھرمیندر کمار پار آج تک معاملہ بیہار کے مقامہ علاقے کا ہے یہاں ایک بڑے حصے پر کھیتی ہوتی اور یہیں ایک بڑے حصے پر بڑی تعداد میں نیلگائے بھی بستی سالوں سے ہوتا یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی فصل کھڑی ہوتی ہے نیلگائے کا جھن کھیتوں پر تھاوہ بول کر انہیں برباد کر دیتی ہے کسانوں کا یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ یہاں نیتا بھی وہی پنپتہ ہے جو نیلگائے کے مسئلے کی بات کرتا ہے بس اسی لیے موجودہ ودھائک کی گزارش پر ہیدر آباد سے دو شوٹر یہاں پہنچ گئے اور شکار شروع ہو گیا مقامہ پٹنا سے قریب سو کلومیٹر دور پٹنا کے قریب فتوحہ سے لے کر بڑھائیہ تک پھیلے ایک لاکھ سٹھ ہزار اکٹیر بھو بھاگ والے مقامہ ٹال میں دس ہزار سے زیادہ نیلگائے اس پورے علاقے میں آس پاس کوئی گھنہ جنگل بھی نہیں ہے لہذا ساری نیلگائے زیادہ تر آبادی کے اردکت ہیں اور ان کھلے علاقوں کو ہی اپنا گھر مانتی ہیں اب یہاں تک تو ٹھیک ہے پر دکت یہ ہے کہ جب یہی نیلگائے جھن میں نکلتی ہیں تو کھید در کھید تباہی مچا دیتی ہیں فصل سے لے کر سبزیاں تک برباد کر دیتی ہیں کسانوں کی دشمن بن چکی نیلگائے کو کھدیڑنے کے لیے اب تک گھرے لو تری کے آزمائے جا رہے تھے لاتھی ڈنڈے لے کر کسان رات ان فصلوں کی پہرداری کرتے ہیں لیکن نیلگائوں کا جھنڈ جب کھیتوں پر حملہ کرتا تو کیا فصل اور کیا کسان کسی کو بھی وہ نہیں بخشتے ہیں آخر کار ستہ دھاری پارٹی جیڈیو کے بیدھائک نے نیتیش سرکار سے گوہار لگائی اور نیتیش سرکار نے کیندر سے اس کے بعد حیدر آباد سے بلائے گئے نیلگائے کا شکار کرنے والے دو مشہور شارپ شوٹا ایک کیے ہوئے فصل میں جس ڈنگ سے وہ دوڑتے ہیں اور جو فصل ہمارا اگتا ہوا فصل ہوتا ہے اس کا نقصان کرتے ہیں اس کو جمیندوز کر دیتے ہیں تو یہ نشطر روپ سے ہمارے لئے بہت بڑا سنکٹ رہتا ہے اس لیے میں سب سے اس لیے بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی کے سہیوگ کے اپنے سنسادھن سے ہیدر آباد سے ہوای جہاز سے آ کر کے اپنا ویپین اپنا گولی اپنا ہتھیار ان کا استعمال کر کر کے مقامہ کی جنتہ کا انہوں نے بھلا کیا ہے ہیدر آباد سے مقامہ پہنچے شاپ شوٹرز کی ٹیم کی اگوائی کر رہے ہیں نواب شفاعت علی خان نواب صاحب اپنے ٹیم کے ساتھ صبح گاؤں کا رخ کرتے ہیں کھولی جیت پر انہوں نے نیلگائے سے مورچہ لینے کا اپتورہ انتظام کر رکھا ہے جیسے ہی ان کی ٹیم کو گاؤں والوں سے نیلگائے کے کسی جھن کے بارے میں جانکاری ملتی یہ فارن اپنے ٹیلسکوپ رائیتل کے ساتھ مشن پل یہ نہیں ہلتا ہوتے ہیں پچھلے چار دنوں مہی آپ تک تھائیسو سے زیادہ نیلگائے کا شکار کر چکے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد مارنا نہیں ہے مارنا آخری آپشن ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسان کے کھیت بج جائیں نیلگائی سے تو یہ ہم مقصد سے کام کرتے ہیں اب بھی جو ہم یہاں پہ مارے ہیں اس گاؤں میں دو سو سے زیادہ اس میں سے نوود فیصد نائنٹی پرسنٹ سے بڑھ کے ہم نر مارے ہیں کبھی گھات لگا کر تو کبھی کھلے ہم میدان میں جا کر یہ شکاری نیلگائیوں کو اپنا شکار بنا دیں یہ شوٹر خاص طور سے نر نیلگائیوں کو نشانہ بنا دیں کیونکہ ان کے مطابق نر نیلگائی کھیتی کا سب سے زیادہ نقصان کر دیں نیلگائی جو بوڑھے ہو جاتے ہیں یہ اپنا الگ ایک مندہ بنا لیتے ہیں یہ مندے سے مادیوں کے ساتھ ملتے نہیں اور یہ زیادہ کھیتی کا نقصان کرتے ہیں اور یہ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی الگ اکیلا کسان اگر جاتا ہے تو اس پر خریب سے پلٹ کے حملہ بھی کر دیتے ہیں تو ان کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اور گولک کی آواز اور ایک آج دو جانور جو گرتے ہیں اس سے دوسرے جانور بھاگ جاتے ہیں وہاں سے کیندر سرکار سے بحار میں نومبر دوہزار سولہ تک نیلگائیوں کو مارنے کی اجازت ملی ہوئی یہ منظوری کل اکتیز زلوں کے لیے دی گئی ہے جہاں ایک انمان کے مطابق پچھلے دس سالوں میں نیلگائی کی تعداد پچیس ہزار تک پہنچ گئی ہے نیلگائی کی سنکھیا بڑھنے کی وجہ اب تک ان کا سنرکشت جیت کی شینی میں ہونا مانا جا رہا ہے ابھی تک نیلگائی کو مارنا جرم تھا جس کی وجہ سے نیلگائی کی تعداد لگاتار بڑھتی چلی اب نیتیش سرکار نے نیلگائی کو سنرکشت شینی سے باہر کر دیا ہے حالانکہ جانکار نیلگائی کے آتنگ کے پیچھے انسان کو ہی ذمہ دار مان دے یہاں پہ میں پرابلم یہ دیکھا ہوں کہ یہاں جنگل ہی نہیں کوئی فورسٹ ہی نہیں تو یہ جنور جائیں گے کہاں ایک گاؤں میں ہم مارتے ہیں وہ 20-15-20 کلومیٹر آگے جاتے ہیں دوسرے گاؤں میں وہ مخام اپنا کر لیتے ہیں یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ فورسٹ کا کور تو کوئی ہی نہیں تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ اپنا بسیرہ بنا لیا ہے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے کہ یہ اونی کی جگہ ہے اس کے پر مارنے پہ روک لگا اور یہاں پہ کوئی شیر ٹائگر یا لیپرڈ ہے نہیں کوئی کارنیور نہیں جو جنور اسے کھاتے ہیں تو ان کی کمی ہونے سے ایک دم نیل گائے کا بلو بل کا جو سنکھیاں تھی وہ بڑھتے چلے گئی شوٹر نواب شفاعت علی خان ہیدراباد کے شاہی گھرانے سے آتے ہیں اور بیہار میں مکھے ونجیف سنرکشک کے سلاحکار ہونے کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں کے انمولن کے ادھکرد ویکتی بھی ہیں شفاعت علی خان کے مطابق اس سمسیا کا حل یہی ہے کہ جنگلی علاقوں کی پہچان کر نیل گائے کو جنگلی علاقوں کی طرف خدیڑا جائے پھر ان جنگلی علاقوں کی سولر پینل اور سولر فینسنگ سے گھیرہ بندی کر نیل گائے کو وہیں پر سنرکشد کر دیا جائے پر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے دھرمیندر کمار بار آج تک کیا نیل گائے گائے ہیں اگر نہیں تو پھر یہ کس پرجاتی کی ہے خلاصہ آگے اس بریک کے بعد نیل گائے کسانوں کی مصیبت کا ایک بڑا سبب ہے تو اس کے پیچھے صرف نیل گائے کے شکار کو روکنے والا قانون ہی نہیں ہے بلکہ ایک دھارمک ماننیتا بھی ہے نیل کے آگے صرف گائے شبد جڑے ہونے کی وجہ سے دھارمک ماننیتاؤں کے تحت نیل گائے کیوں سرکشہ مل جاتی ہے جبکہ نیل گائے کا گائے یا گائے کی جاتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کئی بار سرکار اس طر پر بھی نیل گائے کا نام بدلنے کی سفارش کی جا چکی ہے آخر نیل گائے ہے کیا کیا یہ گائے ہیں یا پھر گائے کی ہی کوئی پر جاتی ہے نیل گائے کو سنرکشت جیب کی شہری میں کیوں رکھا گیا ہے اسے مارنا جروب کیوں ہے دیش میں خاص طور پر پورے اتر اور مد بھارت میں اگر فصلوں کو سب سے زیادہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ یہی نیل گائے ایک اندازے کے مطابق ہر سال نیل گائے کی وجہ سے کسانوں کو پچاس سے پچھتر کروڑ کا نقصان ہوتا ہے پر زیادہ تر کسان نیل گائے کو اس لیے نہیں مار دے کیونکہ ایک تو اسے مارنا جرم ہے اور دوسرا اس کے نام کے ساتھ گائے جڑا ہے یعنی نیل گائے بھارت کے ان کچھ خوشنسی پرانیوں میں سے ایک ہے جنہیں دھارمک ماننیتاؤں کی وجہ سے سرکشہ حاصل ہے چونکہ اس کے نام کے ساتھ گائے شب جڑا ہے لہٰذا لوگ اسے گائے کی بہن سمجھ کر نہیں مار دے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نیل گائے میں گائے جیسی کوئی بات نہیں ہے ون نجیب کے جانکاروں کی معنی تو نیل گائے کوئی گائے نہیں بلکہ ہرن کی پرجاتی کا جان وقت بیہار یوپی مدہ پردیش اور اترکھن میں سب سے زیادہ نیل گائے اکیلے اترکھن میں ہی نیل گائے کی سنکھیا ڈھائی لاکھن مدہ پردیش کے رتلام نیمچ اور منصور زلے نیل گائے سے سب سے زیادہ پرہاویت نیل گائے سب سے زیادہ کھاڑی فصلوں کو نقصان پہنچاتی اکیلہ پا کر کسانوں پر حملہ کر دیتی گرامی نلاکوں میں نیل گائے سڑک حادثوں کی بھی ایک بڑی وجہ نیل گائے گھاس پیچرتی اور جھاریوں کے پتے بھی کھاتی ہے موقع ملنے پر وہ فصلوں پر بھی دھاوا بولتی اسے بیر کے پھل کھانا بہت پسند ہے مہوے کے پھول بھی بڑے چاو سے کھاتی ہے نیل گائے کی سونگنے اور دیکھنے کی شکتی اچھی ہوتی ہے لیکن سننے کی شمتہ کمزور ہوتی ہے اوبر کھابر زمین پر بھی وہ گھوڑے کی طرح تیزی سے اور بینا تھکے کافی دور تک بھاگ سکتی ہے گھنے جنگلوں میں رہنا اسے پسند نہیں نیل گائے کا شکار اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ نیل گائے چرتے یا سستاتے وقت بھی بہت سترک رہتی ہے سستانے کے لیے وہ کھلی زمین چنتی ہے اور ایک دوسرے سے پیٹ سٹا کر لیٹتی ہے لیٹتے وقت ہر دشا پر جھن کا کوئی ایک صدس نگرانی ضرور رکھتا ہے کوئی خطرہ دکھنے پر وہ ترند کھڑی ہو جاتی ہے اور دبی آواز میں پکارنے لگتی ہے منیش تیفکن آج تک نیل گائے کے شکار کی امریکی تصویریں دکھائیں گے بس ایک تصویر آپ کے ٹی وی سکرین پر نظر آنے والے یہ دو شکاری نیل گائے کے شکار کی فراق میں یہ تصویریں ہندوستان کی نہیں بلکہ امریکہ کی ہیں امریکہ کے ساؤتھ ٹکساس راججی میں یہ دو شکاری ہاتھوں میں بندوق تھامے نیل گائے کے شکار پر نکلے شکار کی تاک میں گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد ان کو نیل گائے نظر آتی یہ دونوں شکاری ایک پل بھی کمائے بینا فائر کر دیتے ہیں ایک شکاری پہلا نشانہ ہی اتنا سٹھیک لگاتا ہے کہ نیل گائے ہوا میں جاؤ تھلتی ہے دراصل نیل گائے کو گولی لگی ہے چند قدم بھاگنے کے بعد پھر وہ نیچے گرتی ہے اور دم توڑ دیتی ہے ساؤتھ ٹیکساس میں نیل گائے کے شکار کی یہ ایک اور تصویر ہے ایک شکاری بھاگتے ہوئے بے زبان جانور پر گولی چلا کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے یہی نہیں نیل گائے کو مارنے کے بعد یہ شکاری مردہ جانور کے ساتھ